نمسکار دوستو سرکاری یوجنا اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے اومگارڈ جوانوں نے کیا تھا 170 روپے کا گفلہ چار عدکاریوں کو ملا چار چار ورس کا کاراواس و 16 سولہ جار روپے جرمانہ کورٹ نے سنایا فیصلہ جیان دوستو ان دنوں ایک نیوز چرچہ کا وشیہ بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پیلی بیت کے نیالے نے ایک بڑا فیصلہ ان دنوں چرچہ کا وشیہ بنا ہوا ہے پیلی بیت کے کچھ اومگارڈ جوانوں کو 2003 میں کیے گئے گبن کی سجا ملی ہے جیان دوستو آپ کو بتا دیں کہ 2005 میں ایف آئی آر لکھی گئی تھی 18 سال بعد کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے اب یوکتوں کو چار ورس کی سجا اور 16 جار روپے کا بڑا جرمانہ لگایا ہے دراصل آپ کو بتا دیں پیلی بیجی لے کے پون پلی علاقے میں ایک اتیا کے معاملے کی جانت سے سی بی سی آئی ڈی بریلی کے دوارہ کی جا رہی تھی جس کے سامنے آیا کہ شرج پرساد نام کا ایک اومگارڈ ڈیوٹی کے دوران تین دن گہر آجر تھا لیکن پھر بیوش نے اپنے پلاتون کمانڈر چنیلال کمپنی کمانڈر عبدالنفیس اور بی اور روسنلال کی مدد سے کاغ جو میرا فیری کر دو دن کے ماندے 170 روپے گہر آجر ہونے کے باوجود بھی سرکار کو چننا لگا دیا معاملہ عدیقاریوں کے سمیان میں آنے کے بعد 2005 میں پورن پر تھانے میں معاملے کی ایفائیر درج کی گئی معاملہ کورٹ میں گیا اور مقدمہ چلنے لگا لمبی نائک پرکریا کے بعد آخر کار کورٹ نے فیصلہ سنایا آپ کو بتا دیں کہ نائک پرکریا کے دوران سرج پرساد اومگار جوان کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد اس کا نام معاملے سے اٹھا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں مجیسٹیٹ امیت کمار نے آر اوپی چننیلال روشنلال و عبدالنفیس کو معاملے میں دوسری قرار دیتے ہوئے سولہ سولہ ہزار روپے کا جرمانہ اور چار سال کی سزال سنائی ہے معاملے پر ادھیک جانکاری دیتے ہوئے ابھیکوکتوں کے وکیل اجیہ کمار سکسینہ نے بتایا کہ ابھیوکت اپنے اپیل جلہ نیائے لیک میں کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں جلہ نیائے لیک کیا نینے دیتا ہے دوستو آپ کی اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنے رائے جلو پتائیں دھنے بات